موسیقی نظیق صاحب کیا یہ ضروری تھا اس وقت کہ شاید درداری صاحب چھوڑ دیتے کیونکہ اس نے تو بالکل الیکشنیئرنگ شروع کر دی اب اس سپیچ نے آپ سمجھتے ہیں یہ تقریر اس وقت جائز تھی اس کو اگر آپ الہدہ کر کے دیکھیں واقعات سے تو پھر تو لگتا ہے کہ یہ واقعی بے موقع تھی لیکن اگر آپ ازاد کشمیر میں نواز شہیر صاحب کی انتخابی مہم کی جو تقریر ہیں ان کا ملاظرہ فرمائیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ اس کا استقریر کا ہونا ضروری ہو گیا تھا وہ مسلسل حملے کر رہے تھے اور ٹارگٹ کر رہے تھے صدر صاحب کو اور میڈیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل صدر صاحب سے اناد کی حد تک مخالفت رکھتے ہیں ان کی کرتے ہیں تو انہوں نے نواز شہیر صاحب کی تقریر کو اچھال کر بلکل وہ ایک ایسا محول پیدا کر دیا جیسے صدر صاحب ہر چیز کے ذمہ دار ہیں اور جو بوران ہے جو مسئیبت ہے اور خاص طور پر جو لوٹ بار ایک جب سے وہ میرا خیال ہے تین سال ہو گیا ہے جی حکومت قائم ہوئے زیادہ عرصہ ہو گیا بلکہ صدر صاحب کے خلاف جو دس سال پہلے گیانہ سال پہلے کے ارضامات تھے جو کسی دارہ میں ثابت نہیں ہوئے ان کا چرچہ ہوتا رہا اور اب آکے جو نواز شہیر صاحب نکلے ہیں باہر تو انہوں نے مسلسل ٹارگٹ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ بے اپنا کرپشن ہو رہی زرداری صاحب کر رہے ہیں ایک ثبوت کوئی آج تک میڈیا انتنا مخالف ہے ان کا ایک تو خاص طور پر بہت زیادہ کچھ چینل تو وہ ایک کوئی ثبوت نہیں لا سکے کسی چیز کا جو کہہ سکے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے یا جس میں زرداری صاحب ملوظ ہے کرپشن تو ہے ہمارے ہیں بہت ہے اس میں تو شک نہیں لیکن ایک شخص کو اب ٹارگٹ کر کے سسٹم کی کرپشن کو اور اس کے خلاف سیاسی محاذ کھولیں تو فائنلی ظاہر ہے وہ بھی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں ان کا بھی حق ہے وہ بھی عوام کے نمائندہ ہیں تو ان کو پھر جواب دینا ان پر لازم تھا اور یہ اصل میں ان تقریر کا جواب تھا جب وہ سلسل کئی دنوں سے جلسوں میں کی جاری تھی اور میڈیا پر ان کو چالا جارہا تھا اس پس منظر میں جواب کس کو دیا گیا تھا نظیر صاحب نظیر ناجی صاحب جواب اگر ہوتا نواز شریف کو اور عوام کے لیے اس طرح کا جواب ہوتا کہ جی عوام اب زرداری صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی کیونکہ جواب تنقیدی آ گیا ہے تو پھر ایک الگ بات تھی سر نواز شریف کو مولوی کہنا ایک ایسے ملک میں جا پہ مولوی بڑے پسند کیے جاتے ہیں تو پھر یہ جواب اردو میں تو نہیں انگریزی میں ہونا چاہیے تھا اور اشارہ امریکہ کی طرف ہونا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ یہ جو پاکستان میں تقسیم ہے نظریات کی اور بائنٹ سیٹ کی اس کا امریکہ سے کیا واسطہ ہے امریکہ سے اتنا واسطہ ہے کہ امریکہ نے آگیا تھا آپ لیبرلز کو اپیل کر رہے ہیں میں تو کسی کو اپیل نہیں کر رہے ہیں یہ جو صدر صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو اپیل کر رہے ہیں وہ ہرگز نہیں کر رہے تھے وہ جس سوچ کی بات کر رہے ہیں وہ عامرانہ جو سیاست ہے اس کی پیداوار ہے وہ سوچ انتہا پسندی ہے وہ سوچ ایک ایسٹریمزم کی طرف جاتی ہے وہ سوچ جو ہے ٹیررزم کو پروان چڑھاتی ہے وہ اس سوچ کیا ذکر کر رہے تھے یہ وہ سوچ ہے جو پاکستانی معاشرے میں زیاء الحق داخل کر کے گیا یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں زیاء الحق نے مسلط کی لاکے یہ وہ سوچ ہے جس نے پاکستان کی آرمی کو نیشنل آرمی سے اسلامی کا آرمی بنا دیا اور اب وہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا دشمن کون ہے ہندوستان تو اس لیے دشمنے کو وہ کافر ہے لیکن وہ جو بم چلاتے ہیں ان پر آگے ان کے چھونیوں پر حملے کرتے ہیں جو مراکلز ہیں ان پر حملے کرتے ہیں جی ایچ کیو پر حملے کرتے ہیں نیول بیس پر حملے کرتے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کیونکہ دوست سمجھے یہ نہ سمجھے کیونکہ آگے سے وہ اللہ اکبر کنارہ لگاتے ہیں نظیر ناری صاحب درست کا صحیح درست کا دونوں طرح سے اللہ اکبر کنارہ لگتا ہے یہ سوچ جو ہے یہ embedded ہے یہ زیاء الحق کی پیداوار ہے اور نواز شریف صاحب کی سیاست بھی زیاء الحق صاحب کی ہی پیداوار تھی اور زداری صاحب کا یہ اندیہ دینا یہ اشارہ کرنا کہ آج بھی اسی سمت میں چل رہے ہیں ہمارے مولانا صاحب امیر المومنین بھی بننے کی کوشش کی تھی آج بھی مولانی ہیں یہ الزام یہ الزام صدر صاحب نے لگایا یہ میں اس کو اس کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا میں تو اس پس منظر کا جائزہ لے رہا ہوں جس میں زداری صاحب نے یہ تقریر کی اس کو آپ کسی طرح سے سمجھے میں اس کو اس طرح سے سمجھ رہا ہوں جیسے میں نے بیان کیا صحیح ہے اور میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے کہ صدر صاحب نے یہ کیوں کہا میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ یہ اپیس کس کو کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صدر صاحب جانبوچ کے امریکہ کے ساتھ دینے کے لیے بول رہے تھے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے اگر 57% پاکستان کہتا ہے حسام بن لازم جو تھا وہ غازی تھا اور اس کو ماننا غلط تھا تو پھر آپ اگر ایک آدمی کو مولوی برینڈ کر رہے ہیں جس کی ساری سیاست اسی طرح کی ہوگی لیکن وہ عوام کی مجورٹی کے لیے وہ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے اگر اچھی چیز ہے تو پھر زرداری صاحب کے مخالفین کو خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے اکثریت کو انوائے کر دیا اکثریت کو نرغاز کر دیا تو پھر اچھا ملا وہ جانتے ہیں ہم سمجھانے والے کون ہیں انہوں نے کہ آپ نے اکثریت کو نرغاز کر دیا لیکن ان کی رائے اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے ان کی رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے عوام کی جو اکثریت ہے مولویت سے بیزار ہے ان کی سیاست سے تنگ ہے ان کی دنیا ذاری سے تنگ ہے ان کی انتہا پسندی سے تنگ ہے انتہا پسندوں کے لیے ان کے ہاں جو نرم گوشہ پایا جاتا ہے عوام اسے نا پسند کرتے ہیں یہ ان کی رائے ہے اور ان کا جو ووٹر ہے اسے آپ اس سے متاثر نہیں کر سکتے ان کا ووٹر شروع سے مولوی کے خلاف آیا ہے یہ انیس ستر سے بھی سارے مولوی اکٹھے ہو کے اور اس کے زیادہ یا یا خان کی استفرستی میں اسلام کا نعرہ لے کر میدان میں اترے تھے اور جو مخالف تھے مولویوں کے وہ مجیور ربان اور بٹو تھے اور ملک کے نائنٹی پرسنٹ ووڈ یہ دونوں سمیٹ کر لے گئے تھے عوام یہ ہیں پاکستان کے عوام وہ نہیں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں بلکل وہی ہے آپ میڈیا پر چونکے رائٹ چاہے ہوئے ہیں میڈیا پر چونکے ملائیت کا غلبہ ہے میڈیا پر چونکے سرمایہ داروں کا غلبہ ہے میڈیا پر چونکے سٹیپنشمنٹ کا غلبہ ہے اور یہ سارے سرمایہ داروں کا تسنت ہے اور یہ سارے ملکر عوام دشمن جو ہوتے ہیں یہ مذہب کا نام لیتے ہیں لیکن جب الیکشن آتا ہے اور عام آدمی تک بعد جاتی ہے تو وہ ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے وہ اپنے مسائل کے حق میں فیصلہ دیتا ہے نائی صاحب آپ کے خیال میں آج کا بھی پاکستان ایسے ہی ہے آپ کے خیال میں واقعی میں آج کے بھی پاکستان ملائی آپ بتا دیجئے کتنے ملائی ہیں دوزار آٹھ کے الیکشن میں نہیں الیکشن میں میں ووٹ کی بات کر رہا ہوں ہمارا جو آخری الیکشن دوزار آٹھ میں ہوا ہے دوزار آٹھ کے الیکشن میں کتنے دواز شید صاحب کی سوچ والے آپ کو معلوم ہے انہیں پنجاب اور سبولی میں بھی اکثریت حاصل نہیں ہیں ان کو سیپل مجاریٹی ہے آپ کو کس نے کہہ دیا ان کے پاس سیپل مجاریٹی نہیں ہے وہ اس وقت بھی چالیس لوٹوں کی مدد سے اپنی حکومت چلا رہے ہیں پہلے پیپس پارٹی کی مدد سے چلاتے رہے ہیں اب ان کی مدد سے چلا رہے ہیں اس وقت بھی مجد پاس کرنے پیپس پارٹی میں نے ان کا ساتھ دیا ہے ان کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے یہی تو میں ترس کر رہا ہوں آپ سے اچھا نزیز صاحب ایک بار بتائیے یہ پوری پوپیلر ویو نواز شریف نے رائٹ کی اور سب کچھ کیا اور پھر تنگ کرنے کے بعد انہیں اگر میڈیا کے نون کنزرویٹیو یا لیبرل یا پرو چینج لوگوں نے اگر تنگ کیا تو اس کے بعد آخرکار کہی دیا کہ جی یہ طالبان ہمارے دشمن ہیں سر پھر دشمن کی لائن جو ٹو کی شہباز شریف صاحب نے وہ بڑی دلچسپ ہے انہوں نے کہا کہ ہم سارے دشمنوں کے خلاف ہیں انہوں نے کہا ہم اغیار کی ایڈ نہیں لیں گے اور آج جب دشمنوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو بڑی ایک ایک ڈویل ٹون اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ جس نے سمجھنا ہے میں طالبان کی بات کر رہا ہوں وہ وہ سمجھ لے جو سمجھنا چاہے میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں وہ وہ سمجھ لے آخر میں اگر طالبان نے شاید ہمارے اوپر اٹیک کر دیا تو میں کلائریفائی کر دوں ہوا کہ میرا دشمن سے مطلب اغیار تھا آپ اس لائن کو کس طرح دیکھتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی لائن ہی نظر نہیں آتی کوئی اس میں سیاست بھی نہیں ہے یہ محض عبام کو متاثر کرنے والی باتیں ہیں نعرے ہیں کوئی ایڈ ویڈ بد نہیں ہوتی نہ ہو رہی ہے اور بعد میں آپ کو معلوم ہے اس وقت جو پجاب حکومت جو گرانٹس ہا رہی تھی پہلے آپ کو معلوم ہے انہوں نے وزاعت کر دی تھی کہ ہم گرانٹس گرانٹس کو ایکسپٹ کرے گے تو ایڈ ہوتی یہ سیاست دان ہیں ان کے نہیں سر ہوا سارے جو سیاست دان ہیں یہ میں نہیں کہتا کہ یہی ہے ناجی صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت سر قطع کلامی کی معذرت ہوا کچھ ایسا تھا کہ ایک بڑی گرم تقریر کی تھی شباز شریف صاحب نے ہم نہیں لیتے اغیار کی ایڈ پھر جب پتا چلا اغیار کی کافی ایڈ آ رہی ہے تو پھر انہوں نے اگلے دن کہا ہم میرا اغیار سے مطلب تھا امریکہ ہم امریکہ کی ایڈ نہیں لیں گے پھر جب افشا شاہی نے کہا کہ یو ایس ایڈ بھی کافی تعلیم کو فنڈ کر رہی ہے تو پھر یہ تھوڑا پرابلم میں آ گئے اور ڈک سکت ہو گئی ان کی یہ سٹیٹمنٹ تو یہ تو سیاسی نعرے ہوتے ہیں اچھا اس میں یہ کہلت نہیں ہے بیچہ تو دنیا بھر میں سیاست دان جو ہے عوام کے ساتھ ایسے وعدے کرتے ہیں جو ان کو ان کی طرف بائل کرسکے ہیں یا ان کے اچھا سمجھنے لگے لیکن ان کا مصول وہی نہیں ہوتا جو وہ کہتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اس پہ اتنا بلول بھی نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی غلادہ کعب نہیں کر رہے ناظرین ناظرین صاحب ایک بریک لوں گا سر بریک کے بعد جب واپس آنگا تو مجھے یہ شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ پر فوکس کرنا ہے پھر چودری نصال صاحب کی طرف بھی آئیں گے جنہوں نے اسلامی فوج بنا کے پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنرلز ہماری اسلامی فوج کے خلاف ہیں اور وہ رٹن سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی عجیب سی تھی لیکن اس سے پہلے بریک کے بعد ہم بات کرنے کی کوشش کریں کہ شہباز شریف صاحب دشمنوں کی جب بات کرتے ہیں تو کیا طالبان کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرتے اس لیے وہ آج بھی پی ایم ایلین کی ووٹ بینک ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہ ہے back with you after a break